رحیم آسان دین ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین یسر ولن یشادد دین احد الا غلبہ فسجد وقارب وابشر وستعین بالغدو وشیئ من الدلجہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اشاد فرمیا بلا شبہ دین یعنی دینی اسلام سراسر آسان ہی آسان ہے اس دین میں سے کوئی سختی کر کے مقابلہ نہیں کر سکتا مگر یہ کہ دین پر غالب جائے مطلب یہ کہ جتنا شریعت نے اور دین نے مسلمان کو مقلب بنایا ہے انسان اپنی اوپر زبری سے بول ڈالتا ہے مثال کے طور پر پوری رات جاگنا شریعت نے لازم نہیں کیا اب ایک آدمی پوری رات جاگنے کو اپنی اوپر لازم کرے پھر یہ اس پر غالب آ جاتا ہے پچھلے بہت سے وہ جو عبادت کے شوق میں راتوں کو جاگتے ہیں بعد مرتبہ ان کا دماغ متاثر ہوتا ہے اسی کو فرمایا اور اس دین سے کوئی سختی کر کے سختی کر کے مقابلہ نہیں کر سکتا مگر یہ کہ دین اس پر غالب آ جائے گا یعنی زائد کام جو شروع کیا ہے اس کو آدھا نہیں کر سکتا لہذا دینی امور میں میان روی اختیار کرو اپنی بسات کے مطابق عمل کرو پرائز واجبات وہ تہیں ہیں ان کے بغیر تو چارہ نہیں لیکن جو زائر نوافل ہیں ان کے بارے ہیں فرما رہے ہیں اپنی بسات کے مطابق عمل کرو اور خوش رہو اللہ تعالیٰ کی اکرام و انعام کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو صبح و شام اور رات کے آخری حصے میں دین اسلام سب سے آسان دین ہے اللہ تعالیٰ کا جو حکم زندگی کے جو شعبے سے متعلق ہے اس سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرنے کا نام دین ہے دین اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں ان میں کوئی بھی ایسا حکم نہیں جو کسی کے لئے دشوار کوئی آدمی کہے کہ اسلام کا فلا حکم ہے اس کا بجانا نے میرے بس میں نہیں کوئی حکم ایسا نہیں ہاں اگر کوئی ایسا حکم ہے جو ہر کسی کے بس میں ہے ہر کسی کے بس میں نہیں اللہ تعالیٰ نے وہ ہر کسی کے بس اوپر لازم مزنہ حج کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں تھا اللہ نے ہر کسی کے ذمہ نہیں نماز ہر کسی کے بس میں ہے اللہ نے ہر کسی کے ذمہ لازم کوئی بھی حکم ایسا نہیں جو کسی کے لئے دشوار ہو اس نے اہل اسلام کا حقائق کے روشن میں یہ دعویٰ ہے جو عقل اور نقل ہر اعتبار سے بالکل صحیح ثابت ہے کہ اس دنیا میں موجود تمام عدیان مذاہب اور ملل میں دین اسلام سب سے زیادہ آسان دین ہے اس کے ثبوت کے لیے اگر دنیا والے صرف اسلامی عبادات پر غور کریں تو ہر سنجیدہ اور سمجھدار انسان اس حقیقت سے بخوبی واقع ہو سکتا ہے کہ واقع اسلام سب سے آسان دین ہے کیونکہ ایک شلسلہ ہے انعامات الہیہ کا اللہ تعالیٰ کے جو انعامات بندوں پر ہیں ایک شلسلہ ہے انعامات الہیہ کا اور دوسرا شلسلہ ہے عبادات اسلامی کا حقیقت یہ ہے کہ انعامات الہی کے مقابلے میں عبادات اسلامی بالکل کم ہے انعامات اسلامی کتنے ہیں انعامات الہیہ ان کو شماری نہیں کہا جا سکتا اس کے مقامل عبادت بھی نہیں چنی حقیقت یہ ہے کہ انعامات الہی کے مقابلے میں عبادت اسلامی بہت کم ہے اس لیے جہاں تک تعلق ہے انعامات الہی کا تو وہ تو بے حد و حساب ہیں اور انسان کی پیدائی سے لے کر موت کے بعد تک اس کا ایک لا متناہی سلسلہ ہے یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُحَا کائنات ارضی و سماوی میں بکھری ہوئی اس کی نعمتوں کو سب مل کر بھی گننا چاہو تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں مثلا دیکھئے ایک بچہ اپنی پیدائی سے قبل جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہاں تین تین اندھیریوں میں بھی حق تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس کی تخلیق اور تکمیل کا انتظام فرما رہے ہیں چنانچہ فرمایا يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّمْ بَعْدِ خَلْقًا فِي ظُلُمَاتٍ سَلَافٍ اس کے بعد جب اس نے ماں کے پیٹ میں سے دنیا کی کے پیٹ میں قدم رکھا تو اس وقت سورج حال یہ تھی اس میں کچھ شعور اور سمجداری نہ چی فرما وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّمْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُنَ الشَّيْعَ اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے سے چنانچہ اس وقت نہ بچہ بول سکتا ہے نہ اشارہ کر سکتا ہے نہ اپنی طرف کسی نہ اپنی اپنی کسی ضرورت کسی طرح کی کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے لیکن اس وقت بھی پرورش بخیر خوبی انجام دینے کے لئے والدین کو اور خصوصاً ماں کو حق تعالیٰ نے مجسم رحمت بنایا اس کی چھاتیوں میں اس کے لئے دودھ پیدا کر کے اس کے دل میں شفقت و رحمت پیدا کر دی جس کی وجہ سے وہ بچے کی ہر طرح سے حفاظت اور ضرورت کا نظم کرتی یہ سب حق تعالیٰ کے نعمتیں اور نواز سے نہیں تو پھر کیا ہے تو کہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی لا محدود اور بے شمار نعمتیں اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ گینی چینی عبادات ہماری اوپر لازم کی ہیں تو کتنی ناشکری کی بات ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے لا محدود نعمتوں سے ہمیشہ ہر وقت فیضیاب ہوتا رہے ایک سانس بھی ایسی نہیں ہماری زندگی کے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھائیں تو نعمت استعمال کرنے کا موقع آ گیا تو لا محدود نعمت سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کی عبادت و بندگی کا موقع آئے تو نمازوں تک بھی فابندی نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس آسان دین کو مکمل طریقے سے اپنانی کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ کی لا محدود نعمتوں کا شکر ادا کرنے ان کی قدرنانی کی توفیق عطا فرمائیں اور جو محدود عبادت اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ رکھی ہیں اللہ تعالیٰ دل جان سے ان سب کو بجا لانے کے توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ